موسیقی کے پیکی کے جو حالات ہیں پچھلے کہیں سالوں سے بہت بگڑے ہوئے حالات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کاروباروں کے اوپر کافی افیکٹ پڑا ہے موسیقی پشتون دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں ان کو اپنی کلچر موسیقی سے بہت لگو ہے اور پشتونوں کی کلچر موسیقی کا اہم حصہ رباب اور ڈول ہیں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو رباب اور ڈول سے محفل سریرے کی جاتے ہیں ڈول کو پشتونوں کی ہنر کے مطابق بجانا ایک خاص ہنر ہے ڈول اس انداز سے بجائے جاتا ہے کہ کسی بھی کلچر ساز اور سرکہ ساتھ دیتا ہے اسی طرح ڈول سازی بھی ایک پیچھیدہ اور محنت طلب ہنر ہے بشاور خبر پختون خواہ میں ایک زمانہ تھا کہ کئی لوگ ڈول سازی اور ڈول بجانے کی کاروبار سے منسلک تھے لیکن اب چند ہی لوگ رہ گئے ہیں اس حوالے سے ٹیک ٹی وی نے جب ڈول بنانے اور بجانے کے ہنرمند رحیم مشتبہ سے بات کی تو اس نے بتایا یہ برطن بنتے ہیں یہ برطن لکڑی کا ہوتا ہے مس کا بھی بناتے ہیں لوگ سلور کا بھی بناتے ہیں چادر کا بھی ہوتا ہے لکڑی کا بھی ہوتا ہے اور بس شوک کی بات ہے جیسے لوگ شوک کے ساتھ اپنے لئے تیار کرواتے ہیں اس کو جو بنانے کا اس کی آواز کی جو کام ہے وہ ہم اس پہ کرتے ہیں کہ اس کی آواز بن جائے تبلے کی جو نرمادہ کی آواز ہے جو ان کو چاہیے تو یہ اس کا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو یہ بناتے ہیں اچھی لکڑی ٹالی کی ہوتی ہے اور ٹالی پہلے بھی استعمال ہوتی تھی اب تو بیش میں مکس بھی آ جاتی ہیں لیکن ٹالی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے مس اچھی بولتی ہے مس کی آواز زیادہ خوبصورت گول ہوتی ہے آج کر کے ڈھول کے مجھے پلاسٹک کی ڈف بھی پلاسٹک کے اسی لئے آ رہے ہیں کہ وہ جو لکڑی کی ہیں وہ مہنگی ہیں وہ گاہ خرید نہیں سکتا ہے یہ جو تبلے ہے یہ ایک ریدم ہے یہ اس کو تال دیتا ہے وہ جو موسیقی چلتی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز اس نے شروع کی ہے کہ اسے غزل کی گائی ہے یا کوئی نغمہ یا کوئی وہ کوالی گا رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا موسیقی ہو رہے ہیں تو اس میں یہ اس کا ریدم دے گا غونستان کا یہ انقلاب آیا ہے تو اس کے پاس پھر جیسی علاق تنگ ہوئے ہیں ملک کے تو پھر وہ زیادہ جو لوگ ہیں سیل وغیرہ کے لیے جو آتے تھے باہر سے لوگ وہ نہیں آ رہے ہیں جی ہاں وہ پہلے آتے تھے اس وقت میں بہت آتے تھے زیادہ لوگ بس پاپ موسیق کی طرف کی زیادہ رجان ہے وہ جو بجلی کے اساس وغیرہ آئے ہوئے ہیں یا وہ ہلا گلا کرنے میں مست ہیں موسیقی جو ہمارے کلچر سے تعلق رکھتی ہے یا ہماری تہذیب میں آتی ہے یہ تو ہمیں محفل میں تمیز بتاتی ہے تمیز کیسے کر لی ہیں اور تعلیم کی طرف جانا ہے محفل میں بیٹھنے کی عداب ہیں جو موسیقی کی اصلی بیس ہے یہ جو ہم کم کام کر رہے ہیں یہ کام جو ہے تو یہ ہم اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں اپنی مجبوری کے تحت کر رہے ہیں ورنہ کوئی کلچر والے یا مثلا کوئی ایسا موسیقی کا کوئی ادارہ تو پہلے آئے میں آزاد ہی نہیں ہے ہم آزاد طریقے سے نہیں کر رہے ہیں پشتونوں کے موسیقی کا دوسرا اہم جز رباب بنانا بھی ایک مشکل اہنر ہے اور ایک رباب بنانے پر ایک مہینے کا وقت لگتا ہے رباب کے تاروں کے سر کو جب چھیڑا جاتا ہے تو پشتون کلچر کے مختلف تیسیکل اور پاپ میوزک کے گیت فضا میں بکھر جاتے ہیں رباب کے بناوٹ اور کاروبار کے حوالے سے جب ٹیک ٹی وی نے احمد علی سے بات کی تو اس نے بتایا ہرے بڑے تھے استاد ماسٹر رحیم بخش استاد اس کے بعد رحیم مرتضی استاد رحیم مجتبا اور اس کے بعد پھر ہم ہیں وہ انشاءاللہ کے پیکی کی خدمت کر رہے ہیں لکڑی جو ہے اس میں توت کی لکڑ زیادہ تر استعمال ہو رہی ہے آج کل اس کے بعد خرور کی لکڑ آرہی ہے اس کے بعد بیدانا کی لکڑ جو ہے kyPki کی کافی مشہور ہے اس میں سٹیل کی تاریں لگتی ہیں ایک موٹی تار ہوتی ہے اس کے بعد باریق تار ہوتی ہے یہ تین سٹیپ میں تاریں ہوتی ہیں تاریں جو ہیں سر کے حساب سے ہی استعمال ہوتی ہوتے ہیں لکڑ میں جو ہوتی ہے کام ہوتا ہے جو اسے مثلا پھول وغیرہ نقش و نگاری جو ہوتی ہے لکڑ میں وہ جو ہے رباب کو خوبصورت کرنے کے لیے ہوتا ہے چمڑے کا بھی استعمال ہوتا ہے اور چمڑا جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے موٹا چمڑا اس میں استعمال نہیں ہوتا کے پکی کے جو حالات ہیں پچھلے کئی سالوں سے بہت بگڑے ہوئے حالات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کاروباروں کے اوپر کافی ایفیکٹ پڑا ہے تو ایک تو یہ بات بھی ہے دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آج کل کی علاد موسیقی میں جو نئے ساز بھی آگئے ہیں ان کی وجہ سے جو کلاسیکل موسیقی ہے اس کے اوپر کافی ایفیکٹ پڑ رہا ہے حالات کی وجہ سے کافی ہمارے سازوں پر کافی ایفیکٹ پڑا ہے ہمارے پشاور کا ہمارے کے پی کی کا یہ ثقافت ہے اور ہم اس اپنی ثقافت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اب باب بنتا ہے تقریبا ایک منت میں ایک منت میں اس کے اوپر کافی میند کرنی پڑتی ہے اس میں بھی پتہ نہیں لگتا کہ رباب ٹوٹ جاتا ہے کریک ہو جاتا ہے اس طرح پھر اس کی قیمت مثلاً آٹھ نو ہزار سے شروع ہوگے تو آگے پھر جتنا مثلاً اس کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا جائے اس طریقے کے لحاظ سے اس کی پرائز ہوتی ہے پشتونوں کی کلچر موسیقی ہی ان کی پہچان ہے لیکن اس پہچان کو دیمک لگی ہوئی ہے اگر ایک طرف پشتونوں کی موسیقی کے آلات بنانے والی کاروباری لوگ مشکل میں ہیں تو دوسری طرف پشتون موسیقی سے جڑے ہوئے دیگر فنکار اور ہنرمند بھی خوش نہیں ہیں پشتونوں کی موسیقی کو زندہ رکھنے کیلئے کچھ سندیدہ لوگ اور ادارے چاہیے ہیں جو اس زمن میں سنجیدہ اقدامات کریں خیبر بختون خواہ کے لوگ اگر ایک طرف کلاسیکل اور روایتی موسیقی کی شوقین ہے تو دوسری طرف یہی کلاسیکل اور روایتی موسیقی زوال کا شکار ہے یہاں کے ہنرمند ابھی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں اس تحزیب اس کلاسیکل اور روایتی موسیقی کو زندہ رکھنے کیلئے لیکن ان کے حالات بھی کچھ ایسے اب نہیں ہیں جن کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ یہ موسیقی اور یہ جو ہنر ہے اس کو مزید آگے زندہ رکھ سکیں کوشش ان کی جاری ہے ودود جان ٹیک ٹی وی پشاور خیبر پختون پونک ہیں no. 1 multikultural channel this is TAG TV